اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے تاہر وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی تو دوستو کیسے حال چال ہیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا بہترین دبردست جی تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو کٹنگ کرنا شکھاؤں گا فلاپر کی کہ کس طرح اس کی بہترین کٹنگ کی جاتی ہے ایک نئے انداز میں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اوپر لاسٹک کا نشان لگا لینا ہے ایک لائن اور نیچے بھی اس کی وہ چڑھائی ہوتی ہے اس کا نشان لگا لینا ہے ایسے اور جو بیک ہے اس کا آپ نے فرق ضرور رکھ لینا ہے بچھاتے وقت اور اس کے بعد آپ نے لیندھ کا نشان لگانا ہے ایسے لیندھ کا نشان لگانے کے بعد آپ نے جو نیچے نشان لگایا ہے اس کے اوپر آپ نے لائن لگا لینی ہے ایسے اور اس کے بعد جتنا آپ نے اس کو نیچے فولڈ کرنا ہے اتنا ایک نشان لگا کے تو ایک لائن اس کے اوپر بھی آپ نے لگا لینی ہے ایسے اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ٹوٹل جو کپڑا ہوگا اس کو آپ نے سنٹر کر لینا ہے اگر بیس ہے دو دس آئے گا اگر اٹھارہ ہیں تو نو آئے گا ایسے آپ نے اس کو درمیان کر لینا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک درمیان کر کے تو آپ نے اس کی ایک اوپر لائن لگا لینی ہے ایسے ایسے لائن لگ گئی ہے دوستو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کا سائز کرنا ہے جتنا آپ نے لاسٹر کی جگہ رکھنی ہے ہافہ آپ نے لائن سے ایک طرف اور ہافہ آپ نے لائن کے دوسری طرف رکھنا ہے ایسے اس کے بعد آپ نے آسن کا نشان لگا لینا ہے آسن آپ کا جتنا ہے اس کے ساتھ سے رکھ لیں اور اس کے بعد دوسری سائیٹ پہ بھی آپ نے ایک نشان لگا لینا ہے اور ایسے ایک لائن لگا لینی ہے یہ ہمارا آسن کی جگہ آئے گی اور گہرے کی جگہ آئے گی تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ جتنا آپ کا گہرہ ہوگا اس کو آپ نے ہاف ادھر رکھ لینا ہے اور ہافی ادھر لکھ لینا ہے لائن کی یہ جو لائن ہے یہ آپ کا سنٹر ہے ہاف ادھر ہوگا اور ہافی ادھر ہوگا اس کے بعد آپ نے پانچے کا نشان لگا لینا ہے پانچہ عمومن جو ہے وہ بارہن تیرہ ہوتا ہے تو جتنا آپ کا پانچہ ہے اس کے ساتھ سے آپ نے رکھ لینا ہے دوستو ایک بات کا اپنے حیال رکھنا ہے کہ یہ جو درمیان میں میں نے لائن لگائی ہے یہ دونوں طرف ہاف ہاف ہی ہوگا مطلب کہ آدھا ادھر ہوگا سائز آدھا ادھر ہوگا سائز امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی تو آپ نے باقی نشان بھی ایسے لگا لینے ہے اور اس کے بعد یہ سائیڈ والا نشان ہے اس کو آپ نے ایسے برابر کر لینا ہے ایسے اس کے بعد آپ نے جو آسن والا نشان ہے وہ بھی لگا لینا ہے چپٹی کے ساتھ ایسے ایسے آپ نے نشان لگا لینا ہے تو نشان ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی بیک آسن کا جو نشان ہے وہ بھی لگا لیتے ہیں دو انچ آسن بڑا ہے بیک تو دو انچ میں نے بڑا دیا ہے اور آپ چپٹی کی مدد سے اس کو ایسے ریپ میں نشان لگا سکتے ہیں ایسے نشان بھی لگ چکا ہے بیک کا تو ابھی کرتے ہیں اس کی کٹنگ تو آپ نے پہلے سائیڈ والی جو لائن لگائی ہے اس کو اپنے ایسے دباؤ چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر لینی ہے ایسے ایسے دوستو اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز بغیرہ بناتا رہتا ہوں سٹیچنگ کے ریلیٹڈ اور کٹنگ کے ریلیٹڈ اور اچھی اچھی ٹپس بغیرہ دیتا رہتا ہوں تاں کہ آپ کا جو سٹیچنگ کرنے کا کام ہے اس کو آسان کیا جائے تو آپ نے ایسے اس کی فرنٹ کی کٹنگ کر لینی ہے اوپر سے اور اس کے بعد اس کو بیک کو ایسے تھوڑا سا کٹ لگا کے تو اس کو آپ نے ایسے شیپ دیتے ہوئے کٹنگ کر لینی ہے اگر دوستو کسی چیز کی آپ کو نہیں سمجھاتی تو آپ مجھے کمیٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا آپ میرا ویٹس ایپ نمبر بھی مجھ سے کال کر سکتے ہیں مجھ سے ویٹس ایپ پر میسیج کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا تو اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے اس کو ایسے دباؤ چھوڑتے ہوئے آپ نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے یہ جو آپ کے مارکے وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ آپ کی تیاری کا نشان ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو کٹنگ ہماری ہو چکی ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ کٹنگ پسند آئی ہوگی اور آپ کو فلاپر بنانے میں آسانی ہوئی ہوگی تو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شریح ضرور کیجئے گا ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ